تریاک انڈیا پیش کرتے ہیں اردو ستارے وہ جو عشق کے اردو میں کھو گئے رمیش مشہد جی ہم آپ کا تریاک انڈیا میں استقبال کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں ایسا ہے میں ایک برہمن فیملی میں پیدا ہوا اور بڑی کم عمرے میں قدرت نے دماغ کچھ اتنا تیز دیا تھا کہ میں جس بات کو ایک بار سنتا تھا پڑھتا تھا تو یاد ہو جاتی ہے تو اسی حساب سے جو ہے میں جہاں رہتا تھا ہوں وہ ہمارے پروش میں مسلم آبادی تھی آپ کی تاریخ پیدائش کر رہے ہیں میری تاریخ پیدائش ہے انیس سو انچار چھے جولائی اس وقت میری عمر اکتر سال کی ہو رہی ہے اور پانچ چھ سال کی عمر سے ہی میں اردو اور عربی کے پرتیاں ترشت ہوا جہاں میں رہتا تھا مسلم علاقہ تھا اور وہاں پر ہمارے زمانے میں بچے مدر سے جایا کرتے تھے تو مولوی صاحب انہوں کو تعلیم دیا کرتے تھے میں بھی ساتھ میں جاتا تھا جب وہ مولوی صاحب بچوں سے پوچھتے تھے یا ان کو کچھ بتاتے تھے تو میں بڑے دھیان سے دیکھتا تھا سنتا تھا اور جب مولوی صاحب پوچھتے تھے تو میں ہاتھ اٹھا دیا کرتا تھا شروع میں تو مولوی صاحب نے دھیان نہیں دیا بہت میں جب انہیں ہوا تو انہوں نے مجھے موقع دیا اور اشارہ کیا کہ آپ کڑے وہ بتاؤ تو انہوں نے جو بتایا تھا وہ میں نے حرف بہت بتا دیا تو اس سے وہ بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے میری طرف مطلب توجہ دینے سے چروع کیا اور اس ڈنگ سے جو ہے وہ میں اردو پڑھتے پڑھتے عربی کے پارے پڑھنے لگا اور خدا کی دین تھی نعمت تھی کہ میں بہت جلد میں نے تیس پارے جو ہے حفظ کر لی اور بہت کم عمر میں شاید آج کے زمانے میں شاید کوئی یقین بھی نہ کرے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے مجھے پورا قرآن جو تھا حفظ تھا بہت اچھا اس پر آپ کے والدہیں نے کوئی اتراز نہیں کیا؟ نہیں میری والدہ تیچر تھی میرے والد جو ہے کنسٹرکشن لائن میں تھے وہ بڑے ہی براڈ مائنڈر تھے حالانکہ میرے پیتا جی بڑے کٹر وہ تھے بھرہمڈ تھے بھجا بات کیے بھی نہ کھانا نہیں کھاتے نہ دھوکے مگر انہوں نے کبھی ان کا بھرہمڈ ویسا ہندو نہیں تھا نفرت والی بات ہے چھوٹ 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 یہ سب نہیں تھا ان کا یہ تھا کہ اگر اچھے سے ساف من سے کوئی دے اچھی صفائی سے تو اس کو گرہن کر لو اس کو لے لو کھالو پی لو تو انہوں نے کبھی اس کو وہ نہیں سمجھا کیونکہ وہ بھی اردو اخرہ جانتے تھے ان کے زمانے میں بھی اردو ہوا کرتی تھی تو والدہ بھی جانتے تھے اور والد بھی جانتے تھے اردو تھوڑی بہت تو کبھی انہوں نے اتراز نہیں کیا لیکن بڑی کم عمرے میں چار پانچ سال میں میں اردو کا ایک طرح سے عالم اور فازل بن گیا بڑی کم عمرے میں تو اس کے بعد پھر جب والدہ نے دھیان دیا کہ بھئی اسکول میں ڈالنا ہے تو بڑی سمسے آئی تو میں نے کہا بھئی میں تو ہندی نہیں پڑوں گا میں تو اردو ہی پڑوں گا تو ہمارے بہنوئی صاحب تھے انہوں نے سوچا کہ یہ رڑکا تو ہاتھ سے نکل جائے گا تو انہوں نے مجھے بناراز بھیجوہ دیا کہ وہاں پر وہ تعلیم حاصل کریں اب میں بناراز گیا وہاں پر چھٹیاں تھی دیڑ مہینہ ایک ٹوٹر کو رکھ کے مجھے ہندی کی تعلیم دی گئی پھر میں نے وہاں سے ساتھویں میں نام لکھایا گیا تو وہاں سے پھر میں ساتھویں آٹھویں نمی دسویں میں میں نے بناراز ایڈمیشن لیا وہاں سے میں بیت نہیں کر پایا اور بمبائی آ گیا کیونکہ مجھے لکھنے لکھانے کا بڑا شوق تھا اور مالک نے آواز بھی بہت اچھی دی تھی میں گایا کرتا تھا میں وہاں سے پارٹی ہوا کرتی تھی تو بمبائی آنے کے باد جو ہے میرا میرا ایم تھا جب میں فلم لائن سے جڑوں تو اسی وقت جو ہے ایک کبھی رامرک منہر صاحب جو بڑے مشہور ہندی ہاتھ سے سمرات کی ان کو باد ہی ملی تھی تو وہ گیٹ ٹو گیتھرنگ کرتے تھے نہ انہیں کبھیوں کو بھلا کر کے مشاعریں کبھی سمیلنگ اور ارہا کیا کر دیتے تو وہاں ان سے جڑنے کے بعد ہم لوگ انہیں کبھی سمیلنگ کیے کافی لوگ تھے میرے ساتھ تو اس کے بعد پھر ایک اس میں شیلندر جی جو ہے وہ چیف جسٹس کا روپ میں چیف گیسٹ میں ترہا چیف گیسٹ کا روپ میں وہاں پر تکچریف فرما تھے تو میں نے اپنی ایک ہندی رچنا پڑی تھی اور اس میں 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 نے انسان کی مہتتہ کو بہت مطلب ویلیو دی تھی کہ انسان جو ہے سب کچھ ہے جیسے اللہم اقبال نے شکوا کیا اللہباد میں انہوں نے جوابیں شکوا دیا میں نے بھی اس کے بعد اس کا جوابیں کیا لیکن اس وقت میری بڑی پکلر ہوئی تھی اور کچھ ایسے تھی کچھ یاد وہ تو سنا ہے ہے مانو تم دھنے ہو تم نے جیت لیے نقشت پرتھوی سے آکاش تلق ہے راج تمہارا ہی سڑوکتر تم نے درلو کو بھی اپنی شکتی سے ہے پراپت کیا اسمبھاو کو سمبھاو بنا کر تم نے کٹھنے جاب کیا تم نے موڑی ہے دشائیں میگھ ردو اور وائیو کی بڑی رچنا تھی تو اس کے بعد شیلندر جی نے بڑے دھیان سے سن رہے تھے میری رچنا کو اور بعد میں انہوں نے مجھے بلوایا اور بلا کر کے گھلے لگایا اور مجھ سے انہوں نے کہا حالانکہ وہ ان کا آخری وقت تھا اس کے سال بھر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا انہوں نے مجھے بلا کارڈ دیا بیٹا میرے گھر پر تم آؤ پرسوں آؤ تو میں تم سے بات کرنا چاہئے میں گیا ان کے گھر پر وہاں انہوں نے جو ہے مجھے اٹھایا اور بتایا کہ میں جو ہے گاؤں سے آیا ہوا آدمیوں سیدھا سادھا ہوں مگر آج حالات یہ ہیں کہ میرے بچے ہی نہیں میرا کتا بھی انگریزی سمجھتا ہے اور میرے جو بچے ہیں ان کی بات بھی الگ ہیں تو میرا جو بڑا لڑکا ہے شاہلی جسے ہم لوگ بنتی بولتے ہیں بلے اس کو تم ہندی سکھا دو میں نے کہا سارا کو فرسل اور اس طرح سے فلم کا ہوا اور بعد میں میں نے شاہلی کو سکھانا شروع کیا اور ہندی میں نے شاہلی کو سکھائی وہاں سے سلسلہ شروع ہوا اس طرح اس طرح میں فلموں سے جڑتا گیا پھر کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ میں لکھنے لگا لوگوں کے لئے اور اسسسٹنٹ کے روپ میں اور بڑے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے جن میں یہ لوگوں کے لئے لکھنے لگا لگا کا کیا مطلب ہے مطلب آپ ان کو لکھ کر دیتے تھے نہیں اسسٹ کرتا تھا اب میں ویسا تو کچھ نہیں بول سکتا لیکن یہ ہے کہ اسسٹنٹ رائٹر کے روپ میں لگا تھا تو قادر خان صاحب کے ہیں ابھی میں نے کام کیا لیکن قادر صاحب کے ہیں فلمی کام نہ کر کے میں ان کا عدبی کام سمالتا تھا ان کے آخری وقت میں تو رومی جعفری جعوید صدرقی صاحب اور بھی لوگ ہیں تو اس کے بعد انڈیپنڈنٹ مجھے کافی چانسز ملے لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور میں وہی رہ گیا میرے جو ساتھ کے تھے یا میرے جو اسسٹنٹ تھے وہ مجھ سے کافی آگے نکل گئے اور میں وہی کا وہی رہ گیا پھر میں نے اپنے آپ کو فلم لائن سے الگ کر لیا ابھی آپ نے کہا کہ ہندی میں لکھتے رہیا آپ نے اردو کب لکھنا شکے اردو کے غزر لیا نظم وغیرہ اردو میں جب میں بمبئی میں تھا میرا اڑنا بچونا اور سب لکھنا لکھانا سب اردو میں ہوا کرتا تھا جب میں بھنارس گیا تو وہاں مجھے سختی سے منع کیا گیا کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلنا چاہیے کہ آپ اردو جانتے ہو یا اردو جانتے تو وہ جو میرا پیریڈ تھا 6-7 سال کا جو میں بھنارس میں رہا تو وہ پیریڈ میرا بلکل لا تعلق سا ایک وہ تھا کہ اردو سے میرا کوئی واسطہ نہیں تھا لیکن میں اپنے ڈائری وغیرہ میں اردو لکھا کرتا تھا اور اس کے بعد جب میں بمبئی واپس آیا تو مجھے لگا کہ نہیں یہ اس زبان کو میں چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ اس زبان بڑی میٹھی یہ بڑی پیاری ہے اور ہندی اسی سے جنمی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہندی جو ہے اردو اور سنسکرٹ سے ہی جنمی ہے تو آج ہندی میں اردو کے اتنے الفاظ ہیں لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں لیکن تلفز ہندی کا مجھے نہ کبھی پسند آیا اور نہ ہی شاید آئے گا اور وہ اردو کے جو تلفز ہیں وہ اتنے پیارے ہیں کہ آپ کی ہر آواز ہر معنی میں صحیح نکلتی ہے اگر ہم کو غم بولنا ہے تو ہم غ گلے سے برابر اس کو وہاں سے نکالیں گے جس طرح ہندی میں غم بول دیتے ہیں غم سے وہ بھی ہو جاتا ہے جو چپکایا جاتا ہے اور غم معنی میں بھی بھی یوز کیا جاتا ہے حقیقت ہے اخبار ہے اخبار اور حقیقت تو بڑا بدہ لگتا ہے تو میں نے اردو کو اپنا کیا کافی کام اردو میں ہی ملے جنہیں میں ٹرانسلیٹ کرتا تھا ہندی میں اچھا اردو کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا اور کئی کئی ہندی میں اور کئی ہندی سے اردو میں بھی میں نے کیا اور کافی لوگوں کی میں نے جو ہے بکس بڑی کتابیں ہیں وہ میں نے اردو میں اردو سے ہندی میں ٹرانسلٹ کیا ہیں جس میں ڈاکٹر مرزا آنبر بھیک کئی کتابیں ہیں جو کہ مجھے تعلق رکھتی ہیں تو میں نے کئی کتابوں کا وہ کیا اس دنگ سے روزی روٹی اسی اردو نے ہی میرے گھر کا خرچ چلایا ہے اور ابھی بھی چلا ہی رہی ہے آج بھی میں اردو کے ٹرانسلشن جو ہے وہ کرتا ہوں ہندی سے اردو اردو سے ہندی انگلیش مراتی سے اردو سب میں آج کر کے اپنے گھر کا خرچہ جو ہے وہ چلا رہا ہوں اور بیچ میں ایک اخبار میں نوکری بھی کی تھی سات اٹھ سال میں نے اخبار دیکس ورک کیا ہے کس اخبار میں یہ چیرہ بادار سے اخبار نکلتا ہندی روزہ خبریں آج تک اس میں میں مدیر کے روپ میں کام کرتا رہا پھر جی بھر گیا تو میں نے وہاں سے چھوڑ دیا آپ نے اردو میں اشار لکھنا کب شروع کیا یہ تو بہت پرانا اشار تو خود سٹوڈنٹ لائف میں جب میں بنارس میں پڑھتا تھا تو اس وقت ہمارے کالیج میں میکزین وغیرہ نکلا کرتی تھیں تو اس کا مجھے ایڈیٹر بنایا گیا تو وہاں سے ہی میں لکھنا لکھانا میرا شروع ہوا تو پہلے ہندی میں ہی میں میں نے لکھنا شروع کیا تھا حالانکہ اردو میرے تھی وہ لیکن بنارس آنے کے بعد اردو پہ جو سات سال کا گیپ پڑا اس ویلیڈ میں میں اردو کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا اور ہندی میں ہی لکھتا رہا بمبئی آنے کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ اپنا لکھنا شروع کیا خود بخود مطلب اس میں کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں تھی اور بس جیسے ابھی کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ رات کو سویا ہوا ہوں اور خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کوئی رچنہ لکھ رہا ہوں تو اس وقت میں قلم اور کاپی جو ہے سرحانے رکھ کر کے رکھ لیا کر دا تھا تو کئی میری چیزیں ایسی ہیں جو کہ خواب میں میں نے بنائی اور اس کو میں نے لکھ لیا اور ایسا ہوا تو اس میں سے ایک رچنہ میں آپ کو سنیٹا محنت میں اور وہ یہ ہے کہ وقت پہ سایا بھی جب ساتھی نہیں تم سے کیا امید رکھوں ساتھ کی جل کے بجھ جاتی ہے شما جس طرح میں کہانی ہوں انہی حالات کی بہت ہو بہت اچھا خون کے رشتے بھی اب جھوٹے ہیں خون کے رشتے بھی اب جھوٹے ہیں سب دھن کے رشتوں سے بڑا کوئی نہیں تن کے رشتوں کی یہاں وقت ہے پر من کے رشتوں سے جڑا کوئی نہیں زندگی کے دیپ میں بات ہی نہیں کیا ضرورت زندگی کی بات کی وقت پہ سایا بھی جب ساتھی نہیں تو اس طرح سے یہ خواب میں میری رچنا تھی تو اس کو میں نے صبح اوڑ کر لکھ لیا اور ایسی کئی بار ہوا ہے کہ کوئی شیر آیا ہے میں نے اس کو خواب میں لکھا اور صبح اوڑ کر مجھے لکھنا پڑا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ شائری جو ہے وہ سیکھی نہیں جاتی ہے شائری خدا کی دین ہے اور اس دین سے میں صفیز ہوا ہوں اس کا مجھے فقر بھی ہے اگر کچھ ہوتا ہے تو لکھتے رہتا ہوں بنتے رہتا ہوں اس میں جو بھی وقت ملتا ہے وہ میرے دماغ میں شیر گنجا کرتے ہیں تو چلتے رہتا ہے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ اردو کی جو رسائل ہوتے ہیں یا اردو کی کتابیں ہیں کیا ان کا مطالعہ بھی آپ کرتے ہیں برابر میں پڑھائی کا رسیہ تھا میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا تو جب بمبی آیا تو میں میں نے بہت میگزین زیادہ تر میرے خرچات ہوتا تھا لوگوں کو سگریٹ بلڈی شراب کا خرچہ ہوتا تھا میرا صرف میکزین جو ہے رسالے خریدنے کا تھا ہندی کے اردو کے میرے ہیں قریب وہاں پندرہ بیس میں رسالے جو ہے ہفتہ روزہ مہینے والے جو ہے منتھلی وہ سب میرے آیا کرتے تھے اور میں بڑا مطالعہ کیا کرتا تھا اور اسی مطالعہ نے شاید مجھے جو ہے ہممت دی آگے اس زبان کو اپنانے کی اور دو لوگوں کو اپنا اس سے فائدہ پہنچانے کی اور میں آج بھی رسالوں کا بڑا شوق ہوں اچھی رسالے جب بھی نظر سے گزرتے ہیں میں ان کو خرید لیتا ہوں اور ایک اور مجھے شوق تھا کہ میں کوئی بھی پرانی چیز کتنے بھی سال کی ہو اس کو پہلا آنکھ اگر کوئی رسالہ نکلتا تھا میگزین نکلتا تھا اس کا پہلا آنکھ میں جب اور سڑکتا تھا اور ایک وقت ایسا تھا کہ میرے پاس ایک بڑا بھنڈار ہو گیا تھا اور سب میرے 20 20 25 30 سال کے رسالے بند ہو گئے وہ سب ہوا کرتے تھے لیکن سب جو ہے زندگی کے اس میں گھر بدلنے کے چکر میں ساری چیزیں جو ہیں وہ نشت ہوتی ہیں اور میں ہج ایک طرح سے میں عدبی روپ سے کلاش ہوں کہ میرے پاس کوئی لائبریری نہیں ہے کوئی کتابوں کا زخیرہ زیادہ نہیں ہے تو شوق میرا ضرور ہے میں اپنے حساب سے کتابوں کو قریدتا بھی ہوں اور بہت سی کتابیں تو مل جاتی ہیں بہت سے اپنے دوست لوگ ہیں جو دیتے رہتے ہیں جی جی تو اس دن سے یہ شوق تو آج بھی ہے یہ اردو اور ہندی کی جو نشستیں ہوتی ہیں کیا اس میں بھی شریک ہوتے ہیں آپ نہیں اس میں شریک میں ابھی تو نہیں ہوتا ہوں پہلے میں ہوا کرتا تھا یہاں بھی ہوتا تھا تو میں جایا کرتا تھا لیکن کچھ ایسے حالات بنیں کہ میں جانا چھوڑ دیا جی تو اس لئے اب ان نشستوں میں میں اچھا ایسے جو بہت سے لوگ ہیں جو چونکہ آپ ایک برہمن ہیں آپ نے اردو عربی زبان سکھی جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے نہیں نہیں یہ جو بھی کہتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے کیونکہ اردو زبان کبھی کسی کی نہیں ہوتی ہے زبان سبھی کی ہوتی ہے جو جہاں جیسے اس کا استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے ابھی زبان تو ہماری بمبئی کی بھی ہے ایک ایسی زبان ہے جس کا لوگ مزہ بھی لیتے ہیں باقیدہ ایک لینگویج ہے اپن تو جائے گا اپن تو یہ کرے گا اپن گھلا کیا باپ یہ بھی ایک زبان ہے اس کا بھی اپنا مہتوہ ہے تو یہ زبان کسی نے بنا ہی نہیں ہے یہ جب ایک سماج بنتا ہے اس میں سماج میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ایک چیزیں بنتی جاتی ہیں اپنے آپ پنپتی جاتی ہیں تو اردو زبان جو ہے وہ جہاں سے بھی یہ آئی ہے اور آئی ہے وہ تو جانتے ہیں سبھی کہ کہ کہاں سے آئی ہے لیکن جہاں سے مطلب نکلی ہے اور اس کو لوگوں نے اپنے ڈھنگ سے ڈھالا ہے اس میں اپنے اپنے الفاظ جوڑے ہیں اور اردو میں بہت سے الفاظ ہندی کے بھی لوگوں نے ملا کر کے اپنا بنایا ہے اور ہندی میں بھی بڑے اچھے اردو کے مغزر اور امبے ہیں تو اس زبان کو تو کوئی وہ دے ہی نہیں سکتا نہ ٹک کر دے سکتا ہے اور نہیں اس کو اس کا کوئی ہو سکتا ہے یہ الگ ہے کہ یہ زبان اب دھیرے 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 ختم ہو رہی ہے میرے حساب سے ہمارے ایریا میں انہیں پہلے جو تھے ہندو وغیرہ جو بھی تھے وہ فارسی تھی انگریزوں کے زمانے میں اسے فارسی سے اردو ہندی مل کر کے اردو کا اپنا وہ ہوا ہے اردو نے اپنا الگ مقام بنایا ہندی نے بہت بعد میں اپنے آپ کو وہ کیا اور ہندی اسی وہ تھی شروعات کے اگر آپ ہندی اٹھائیں تو آپ کے سر کے اوپر سے نگل جائے کرتی تھی ہندی کے نیوز آتے تھے تو لوگ سوچتے تھے کہ یہ کیا بول کے گئے آئے تو بعد میں پھر دھیرے دھیرے ہندی کو بھی سرل کیا گیا اس میں جب اردو کے الفاظ آتے گئے تو ہندی سرل ہوتی گئے اور آج ہندی اور اردو بلکل جروع بہنیں ہیں ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا صرف اتنا فرق ہے کہ ایک فرق یہ ہے کہ ہم جیسے دیہات کا آدمی ہوتا ہے گاؤں کا کوئی آدمی ہوتا ہے تو اس کی بھاشا اور اس کا تلفز اور اس کا بولنے کا جو ڈھنگ رہتا ہے تو ہندی میں وہ چیز آئی ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تلفز کا فرق ہے اور یہ ورد جو ہے اردو والا تلفز کا بہترین جانکار ہے چونکہ عربی پڑھا ہوتا ہے قرآن کے پارے پڑھتا ہے تو اس کو پہلے سے تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ لفظ کہاں سے نکلے گا کہاں سے نکلے گا کہاں سے نکلے گا تو اس چیز کا جو ہے اگر الفاظ میں صحیح کیا جائے تو ہندی بھی ایک بہترین زبان مطلب بن سکتی ہے لیکن میں پھر بھی ہندی سے زیادہ اردو کو ترجیح دیتا ہوں فلموں میں جو ہے آپ پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوئے اس کی کیا وجہ ہے دیکھئے بولنا بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ میں کبھی بھی میں بڑا ویساد میں رہا ہوں دو اور دو چار ہوتے ہیں اگر کوئی صد کر دے کہ پانچ ہوتے ہیں تو میں مان لوں گا تو انہی لوگوں میں سے ہوں کہ جو ہے وہ ہے اور آپ نے بھی کیا پوچھا تھا کہ فلموں میں آپ جو پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے تو اس کا جواب یہ ہے میری طرف سے کہ میں لک وغیرہ کو نہیں مانتا تھا میں ہمیشہ محنت کرتا رہا میرا کام تھا محنت کرنا لکھنا 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 اس کا پھل دینا جو ہے وہ اوپر والے کے ہاتھ میں میں نے چھوڑا تو پس یہ ہوتا رہا ہے میرے ساتھ کہ میں محنت ہی کرتا رہ گیا میں نے کبھی پیسوں کی طرف دھیان نہیں دیا میں نے کبھی اپنا ڈیمانڈ نہیں رکھا میں نے کبھی زد نہیں کی جس نے جو دیا لے لیا تو اس کا نتیجہ یہ رہا کہ لوگوں نے مجھے میرا شوچن کرنا شروع کر دیا اسٹیسنال کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو یار چلو اس سے لکھوا لیتے ہیں اس سے پیسا دیں گے دے دیا بعد میں پیسا نہیں دیا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت میرے ساتھ مطلب وہ ہوا دھوکہ دھڑی ہوئی تھگی ہوئی لوگوں نے چیزیں لے لیں اور قسمت یہاں آکے مجھے ماننا پڑا کہ ایسے لوگ جن کو کہ میں کبھی اپنے جیسے جان کے حساب سے اپنے تعلیم کے یا اپنے اس کے حساب سے میں ان کو اپنے پیر کی دھول بھی نہیں سمجھوں ایسے لوگوں کا لکھ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بھولندیوں کو چھو لیا میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا تھے اور کیا سے کیا ہو گیا اور میں وہیں کہ وہیں رہ گیا تو اگنور کرتا گیا میں لیکن جب ایسا کئی بار ہوا میرے ساتھ تو مجھے یہ ہوا کہ نہیں قسمت ایک بہت بڑا رول ادا کرتی ہے آدمی کے زندگی کو بنانے بگاڑ میں آدمی کچھ بھی محنت کرے محنت کا پھل ضرور ملتا ہے لیکن اگر قسمت ساتھ ہو تو وہ پھل میں بدل جاتا ہے اگر قسمت ساتھ نہیں دیتی ہے تو آدمی ناکام ہو جاتا ہے تو میرے ساتھ بس یہ ہوتا رہا کہ قسمت نے ساتھ نہیں دیا میں نے بہت لڑائی کی قسمت سے لیکن نہیں جیت پایا تو میں نے جو ہے اپنے آپ کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے قسمت کے بھروسے ہی سہی اور اسی وقت میں نے ایک شریب میرے دماغ میں آیا تھا جو کہ اسی پیریڈ میں نکلا ہے کہ ہر صلیبِ وقت پر میں ہی بس شہتا رہا ہر صلیبِ وقت پر میں ہی بس شہتا رہا مجھ کو پیچھے کر کے آگے وقت یہ بڑھتا رہا بہت اچھا تو یہ چیز جو ہے میرے ساتھ گھٹی رہی اور ابھی حال میں میں نے اسی وقت پر چار لائنیں بھی لکھی تھی دن سے بیٹے بیٹے آ گیا دھن بھی بن گئی تھی تو وہ ہے اشاہ کتنے جلدی دن گزر جاتے ہیں کتنے جلدی راتیں ڈھل جاتی ہیں وقت کی رفتار اتنی تیز ہے زندگی جس میں فیصل جاتی ہے تو یہی چیز جو ہے میرے ساتھ ہوتی رہی اور وقت مجھ سے آگے رہتا رہا اور میں ہمیشہ پیچھے اس کے دوارا ڈھگیل دیا جاتا رہا ان دنوں آپ اپنے گزر بسر کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ دیکھئے میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ میں آج بھی اس اردو کا بہت ممنون ہوں کہ اس نے میرے گھر کا خرچ اٹھایا ہے اور آج بھی وہ چلا رہی ہے اور مجھے اللہ کی طرف سے ودو کے ٹرانسلیشنز کے کام ملتے ہیں تو میں ان کو پورا کر کے اتنا کما لیتا ہوں کہ اتنا گھر کا خرچ چلا سکتا ہوں بہت اچھا یہ آپ سے جو ہمارے پڑھنے والے جو دیکھنے والے کارئین ہیں انہیں آپ اپنا کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیا دیں گے پیغام میں یہ ہی دوں گا کہ بھائی دیکھئے اگر آپ اپنے مطلب مسلم ہیں تو آپ اپنی اس زبان کو اس مادری زبان کو مت بھولیے اس کو آپ کسی بھی طرح سے اپنے سے جدہ مت کیجئے آج لوگ انگریزی کے چکر میں پڑے ہیں اپنے بچوں کو پیدا ہوتے اسے کامورنٹ میں ڈال دیتے ہیں انگلیس اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے اپنے اس مادری زبان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے میں نے کتنے بڑے بڑے اسے مسلم گھرانے دیکھے ہیں جہاں کہ بلکل اردو کا کوئی وہ نہیں ہے اور ان کو جو ہے اردو کے لیے دوسرا آدمی رکھنا پڑ رہا ہے جانکاری حاصل کرنے کے لیے ان کے بچے تک جو ہے اردو نہیں جانتے ہیں دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ جس قوم کے زبان اردو مانی گئی ہے وہی قوم اس زبان سے مو موڑ رہی ہے تو پلیز ایسا مت کیجئے میں آپ سب سے یہ التجا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس زبان کو بڑی میٹھی بڑی پیاری زبان ہے اس کو آپ اپنے سے بلکل الگ مت کیجئے آج اگر زبان کو ہٹا دیا جائے تو اس کی ہر بھاشا کی شرینی ختم ہو جائے گی بہت اچھا آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا اپنے چند اشار یا آپ نے کوئی غزل یاد ہو تو وہ پیش کریں ہاں میں آپ غزل کے چند اشار سناتا ہوں کہ لے رہا ہے وقت مجھ سے اب حسابِ زندگی کاش کے ہوتی میری کوری کتابِ زندگی ہر قدم پر زندگی بن کے خڑی تھی ایک سوال بہت اچھا ہر قدم پر زندگی بن کے خڑی تھی ایک سوال میں کہ جو اب تک نہ دے پایا جوابِ زندگی کتنے رنگ اور روپ ہیں اس زندگی کے کیا پتا چاہ کر بھی نوچ نہ پایا نقابِ زندگی ہو کہیں وہ بہت خوب کیوں ہی بس چلتے رہیں گے سلسلے امید کے اور ختم ہو جائے گا ایک دن اپنا باپ بھی سکتے ہیں فضل بڑی ہے میں نے شوٹ میں سنا دیا تو یہی ہے میری کہانی یہی ہے میرا فسانہ اب حسن بھائی نے کہا تھا تو بھئی آپ کی جانکاری لومت تک آنی چاہیے مشہ جی آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں اور ہم آپ کا بہت شکریہ عدد کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں قیمتی پاک دیا انشاءاللہ یہ آپ کی چیزیں بلکل آپ نے جو محنت کی ہے وہ لوگوں تک معلوم ہونا چاہیے جو زبانوں کے مطالق آپ نے بتایا ہے بہت بہت شکریہ آپ کر کے